یہ کہانی ہے ایسے لڑکے کی جس نے سیکھا چند ہی برسوں میں بہت کچھ یہ کہانی ہے ایسے لڑکے کی جس نے سیکھا زندگی جینے کا گھڑ یہ کہانی ہے ایسے لڑکے کی جس نے سیکھا آسمان کی بلندیوں پر اڑ کے سر نیچہ رکھنا یہ کہانی ہے ایسے لڑکے کی جس نے سیکھ لیا راکھ بن کے بہت کچھ یہ کہانی ہے ایسے لڑکے کی جس نے سیکھا اپنی راکھ جمع کرنا یہ کہانی ہے ایسے لڑکے کی جس نے سیکھ لیا راکھ بن کے اٹھنا یہ کہانی ہے ایسے لڑکے کی جس نے گوایا اپنا خون یہ کہانی ہے ایسے لڑکے کی جس نے چاہی عزل کی محبت یہ کہانی ہے ایسے لڑکے کی جس نے پھر ہاتھ اٹھائے آسمان کی جانب یہ کہانی ہے ایسے لڑکے کی جس نے گرایا سرزمی کی تیہ تک یہ کہانی ہے ایسے لڑکے کی جو بھلا بیٹھا تھا سب اپنے ہنر یہ کہانی ہے ایسے لڑکے کی جو بٹک رہا تھا لے کے صدیوں کسی کے گڑ یہ کہانی ہے ایسے لڑکے کی جو فریاد کر رہا تھا فقیر کی طرح یہ کہانی ہے ایسے لڑکے کی جس سے آسمان بولا دوب رہتی ہے نسایہ دیر تک یہ کہانی ہے ایسے لڑکے کی جس نے خدمت خل کو اپنا قبلہ بنا لیا یہ کہانی ہے ایسے لڑکے کی جس نے پھر نورِ ازل کی راہ ٹھان لی یہ کہانی ہے ایسے لڑکے کی جس نے محسوس کی نورِ ہدایت پھر یہ کہانی ہے ایسے لڑکے کی جس نے پھر اپنا مقصد پا لیا یہ کہانی ہے اپنے اصل تک پہنچنے کے سفر کی یہ کہانی ہے زندگی کی راہ ہمیں کھو کر واپس پلٹنے کی یہ کہانی ہے حسام احمد اوان کی یہ کہانی ہے عبداللہ بننے تک کے سفر کی یہ جو آپ نے بیسکلی ایک چھوٹی سی پوئیم دیکھی ہے یہ میری لائف سٹوری کی سمری ہے اس کو میں بیسکلی سمرائز کرتا ہوں یہاں پہ یہ ایک ویڈیو میں بنانا چاہتا ہوں ان اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کہ definitely میری اس جرنی میں سے میں بھی 31 years کہوں میری اس جرنی میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ وہ اس میں سے extract کریں گے learn کریں گے اور شاید میرے سے مختلف لائف کے موقعوں کے اوپر different age group کے لوگ relate بھی کر سکیں گے student life کے اندر اگر میں struggles اور اپنی اس میں سے میں کس طرح نکلا ہوں ان چیزوں کو میں discuss کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اگر وہ چیزیں help کریں later in the age یا اگر آپ اسے بھی go through بھی کر رہے ہوں تو لیکن student life کے اندر یہ تھا کہ میری بیسکلی جو primary struggle تھی وہ یہ تھی جو ایک trauma struggle جس انوائرمنٹ کے اندر میں بڑا ہویا ہوں وہ انوائرمنٹ was kind of an انوائرمنٹ of a war جنگ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے نا scientists کہتے ہیں کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ ایک ایسی فیملی کے اندر بڑا ہوتا ہے جو کہ sort of a broken family ہے یا پھر near to broken family ہے یا جن کے پیرنٹس کے بیچ میں نہیں بنتی بہت سے گھروں میں ہوتا ہے پیرنٹس کے بیچ میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں یا وہ ایک اگر لڑائیاں نہ بھی ہو رہی ہوں تو ایک وہ loving affectionate affection والا محول نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے بچوں پہ impact آتا ہے اور جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک جنگ مطلب وہ کتنے scientists کہتے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ایک جنگ کی صورتحال میں رہ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ میں اس میں سے کیسے نکل رہا ہے اس پہ ایک بہت سورٹ اف پریشر ہوتا ہے اور سورٹ اف میں اور میرا بھائی ہم لوگ اس انوائرمنٹ کے اندر پڑے ہوئے ملدلہ میرے پیرنٹس کے بیچ میں اور میں اس کے اندر بلکل بھی شائر نہیں فیل کرتا یہ اپنی کیونکہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی پرسنل لائف کی چیزیں اس طرح نہیں شیئر کرتے ہیں میں صرف اس مقصد سے یہ چیز شیئر کرتا ہوں کیار مجھے پتا ہے کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے پورے دنیا میں اس طرح ہر اگلے گھر میں اس طرح ہوتا ہے اور بچے اس سے گزرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ابھی جنگ جنریشن اگر یہ ویڈیوز دیکھیں تو وہ یہ فیل کرے کہ ہم کی اکیلے نہیں ہیں اور یہ ایک نارم ہے اور کافی زیادہ گھروں میں اس طرح ہوتا ہے اور سمجھنا ہی ہے کہ لائف is not all sunshine and rainbows کہ آپ کو ایک perfect environment ملے گا تو ہی آپ نے بڑا ہونا ہے کیونکہ جو جم ہوتا ہے یا جو ڈائیمنڈ ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے extreme pressures میں بیلد ہوکے ایک ڈائیمنڈ بنتا ہے اگر آپ اس کی science دے گئے تو آپ اپنے آپ کو بلیف کریں کہ میں ایک ڈائیمنڈ ہوں ٹھیک ہے اور یہ mindset ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی sunshine and rainbows نہیں ہیں ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی stress ہوتا ہے جو کہ آپ کو جو ہے نا وہ refine کرے گا میرے case میں یہ تھا کہ I was born in اور born in a family جس کے اندر اس طرح کے فوزہ تھا family issues تھے ملکہ between the parents وہ تو الحمدللہ جیسے سے ہم لوگ بڑے ہوئے اور اللہ اللہ نے ان کو دین کی سمجھ دی تو وہ بہت ہمارے حالات بلکل ٹھیک ہو گئے لیکن جس انوارمنٹ ہم بڑے ہوئے یعنی جو پرائیمری جس میں بچے کا seven years تک دماغ بنتا ہے اس میں ملکہ کافی ہم پر امپیکٹ ہوا میرا و میرا بائیب ہے اچھا اب میں اس انوارمنٹ کے اندر بڑا ہو رہا تھا اس انوارمنٹ نے مجھے کیونکہ میں ہمیشہ ہر آپ میں ملکہ چیزے بلیف کرتا ہوں کہ آگ میں سے بھی آپ ایک پوزیٹیو چیز دیکھو اس میں نور ہے اس میں آپ کو ہیٹ ملتی ہے تو ورس کنڈیشن میں سے بھی میں پوزیٹیو سائیڈز دیکھنے کو کے اندر بلیف کرتا ہوں کیونکہ ہیومن نیچر بھی ہے وہ سروائیول پر بیس کرتی ہے ہم نے اگر آپ ایسے انوارمنٹ میں ہو کیونکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے ہر چیز میں ایک پوزیٹیو سائیڈ دیکھو کیونکہ پالی بات یہ کہ وہ آپ کا سروائیول ہے اگر آپ پوزیٹیو سائیڈ نہیں دیکھو گے تو آپ ایک فیلیر بن جاؤ گے تو آپ کو پتہ یار دیکھے دنیا نے مجھے ہلپ نہیں کرنی میں نے خود سٹینڈپ کرنے ہاں فرمائن سیلف جس انوارمنٹ میں بھی ہوں وہ کہتے ہیں کہ it's not about کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں کیا اور it's all about how you react to the surrounding 99% آپ کی زندگی چوہے وہ فارم ہوتی ہے how you react to the surroundings of yourself باقی ایک پرسنڈ وہ سراؤنڈنگ ہوتی ہیں کہ یہ ہو گیا ایٹم ام پھڑ گیا تو بم بلاشت ہو گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا لڑائیاں ہو گئیں لیکن آپ کس طرح اس میں ریاکٹ کرتے چھوٹی سی آپ کو میں آرنڈ کی اگزامپل دوں آرنڈ جو تھا ورلڈ وار کے بڑی جنگوں میں سے بڑے جنگوں کے بعد بڑے لیڈرز اور لیڈرز کیوں نکلتے ہیں ہسٹری میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں آرنڈ ورلڈ وار کے بعد جب آسٹری آسٹریہ میں تھا کہتے ہیں I was poor دنیا کا بیسٹ ایتھلیڈ بننا ہے باڈی بلڈر بننا ہے پھر میں نے دنیا کا بیسٹ ایکٹر بننا تو ایک ٹائم آیا اپنی ڈریم کو فولفل کرنے کے لئے امریکہ گیا اور دنیا کا ایکٹر بنا پوائنٹ ایس کہ لیجنڈ سے ہوتے ہیں سنشائن سنشائن رینبوز میں نہیں بنتے وہ ہرڈ میں نے سرچ کی انٹرنیٹ میں کیسے پیسے ہوں کہ جب ایک بچے کو کونسٹ پریشور ہو دنیا تو مجھے ہوتا کہ یہ نہ ہوگی گھر ٹوڑی ہے ابھی رابی نہ ہو جائے تو میں how to survive myself کچھ ایس ایوینت ہوتا ہے تو میں کس طرح اپنی income generate کروں گا کس طرح میری ہونڈا سیٹی لینے کی اکول ارام سے تو بات یہ بہت ارلی ایج میں لینے مجھے وہاں سے کیونکہ میرے پر بنا رہا ہوں بلوگنگ سے میرا کیر سٹ ہوگا چار پانچ سال میں پاکستان کے امانگ top بلوگنگ ایکسپرٹ کہ لیں بلوگرز میں سے کاؤنٹ ہونا شروع ہو گیا کاؤنٹ میں میری انٹریوی کی ٹی وی ریڈیو ہر جگہ پہ تو وہ ایک میرا بلوگنگ کا شروع ہو کیا میں اس کی پیک دیکھی پہلے پندنہ بیس لاکھ روپے 14 15 لائک روپی اس وقت کمائے 3 چار سالوں کے اندر اور اس وقت 14 15 کافی اماؤنٹ تھی اور ایک سٹوڈنٹ کے لیے میری بڑی اچیومنٹ تھی کیا اپنے بلوگ سے بلوگ میرا تھا how to make money online اس پہ بلوگ ڈیب زیادہ تھا blogging ehow dot com میرا اس وقت بلوگ ہوتا تھا اب چار پانچ سال کا میرا کریئر تھا میں اس ہوا کہ میرا بلوگ crash ڈاؤن اور اس کی گوگل سے ٹریفک بھی بہت ختم ہو گئی انکم بھی ختم ہو گئی تو پھر اس وقت میں بھلتا بھولتا میری انکم ہو جب جب میرا بلوگ was going ڈاؤن اللہ تعالی نے مجھے ایک پیق دکھا کے دوبارہ ایک ایسی بڑے ہوتے اور ساتھ میرا بلوگ ڈاؤن جا رہا ہے جو اس کی پیق دیکھی میں نے اس کے بعد آگے ایک انسرٹینی ہے کیا مجھے ہمیشہ سے کانٹ کریشن کا شوق تھا تو میں تھا ٹھیک دیگری تو میں شوق سے کی کمپیوٹر سائنس سائنس لیکن میرا تھا کہ میں کانٹ کریشن کو پرسیو کروں گا تو پھر مجھے بی فورس کیونکہ میرا بلوگ ڈاؤن ہونا شروع گیا پہلے تو اگر مجھے دو تین نظار ڈالر اگر مانت لین کم ہو رہی ہے تو میں تو خوش تھا ٹھیک ہے آگے پرسیو کروں گا آگے شاہدی کروں گا نورمن لائف اپنے گزار ہوا وہ ان ٹائم پہ میرا بلوگ ڈاؤن ہو گیا اللہ نے مجھے پریشر کوکر میں سے نکالا میں خیر اللہ نے میں اپنے ڈگری شاک سے کی تھی سکل فول تھا اچھا جی پی تھا بیچ میں من آ ڈا ٹوپر میں سے تھا اللہ نے مجھے فوراں جوب دے دی اللہ نے حزت بچا لی میں 50 60 کمپنیز میں اپلائے کیا جوب ہوگی ایک دو جوب ہوگی میں چھوز کر لی اب ہوا یہ کہ جوب شروع ہو گئی سال ڈیٹھ سال دو سال میں جوب کی لیکن مجھے فیل ہونا شروع گیا کہ میں اس انوائرمنٹ زندگی کیوبیکل میں گزار دوں تو میرے سے وہ ہو نہیں پا رہا تھا اور میری پروکٹیوٹی ڈاؤن ہو رہی تھی اور میں ڈپریس ہو رہا تھا تو میں نے یہ اور ساتھ ہی میری جب جوب ہوئی ڈیٹھ سال ہو گئی اب شادی ہو گئی اور ساتھ ہی میری بیٹی پیدا ہوگی سال کے اور وہاں سے میں اپنی جوب سے ڈپریس ہو رہا ہوں تو میں وہ کرنا نہیں چاہ رہا بلوگ میرا اٹھا نہیں ہے تو بلوگ دوبارہ سے شروع کرنا تو اکتنا کا ہے کہ آپ اپنے اشش سے شروع کرو تو وہ میرے پاس اپشن نہیں تھا میرے پاس دو اپشن ہیں یا ایک نیا دے گی یعنی گزارنی دیکھی جائے گی وہ اللہ کے اوپر توقع کیا وہاں سے میں نے جوب چھوڑی تو مجھے ایک italian بلوگ میں جوب مل گئی وہاں پہ پاکستان میں پیس کام ہوتی ہیں انٹرنیشنل بلوگ کے اوپر میں ہائر ہو گیا وہاں سے ہم لوگ ٹکنالوجی کا بلوگ تھا وہاں پہ کافی عرصہ کام کیا اللہ اللہ جو ہے وہ consistent income وہاں سے بھی دیتے رہے ساتھ پھر میں ملین آئے تو کچھ آگیا ایک ملین ویو کے اوپر ایک لاکھ روپیہ پاکستان یہ اس وقت کے ٹائم پہ بن رہے تو ایک ملین ویو آتے بندے کسر گنجا ہو جاتا ہے تو اس کا اتنا زیادہ مجھے attraction نہیں تھی فیملی vlogging سٹارٹ کر دی اپنی فیملی کے ساتھ کونٹنٹ بنانا چاہی کیونکہ میرا اتنا ویجن نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو کیسے اب دیکھیں اگر میں آپ لوگ بڑا بھائی کی طرح میں آپ لوگ آج اچھا برا صحیح غلط بتا سکتا ہوں تو میں اس وقت کونٹنٹ بنانا سٹارٹ کر دیا یہ نہ سوچے ہوئے کہ اپنا کیریئر مجھے ایک ایسی نازوک چیز کے اوپر نہیں کھڑا کرنا چاہیے جو کہ میں اس پروچس کو انجوائے کر رہا تھا اور جتنے بھی فیملی ویڈیو یہ دیکھتے ہیں تو میں سمجھیں کہ میں پیجڈ کی دی فیملی ویلوگ میں 2017 میں I was the first فیملی پیجڈ پیجڈ تو پیجڈ ویلوگ اتنی نازوک چیز ہے میں کبھی کسی کو اس پروچس سے گزرنے کے بعد اس کی ریزن کیا ہے اسلامی ریزن تو بلکل ہے انسان کا قبلہ جب تک دین نہیں ہے تو اس کوئی پرابلم آئیں گی پہلی بات تو یہ کہ میں ریلیجیس ایکسپیکٹ کو سائیڈ پہ کر جاتا کیونکہ بڑی لوگ کہتے ہیں ہر چیز کے انتر ریلیجن نہ گھسایا کرو حالکہ دین ہی ہمارا قبلہ ہے لیکن خیر اگر میں اس کو ہٹا کے بات کروں نا پوائنٹ is کہ اپنا کیریئر اپنی فیملی کے اراؤنڈ ریولف کر رہے ہو اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں اس کو کر کرنا دس سال بیس سال اس کو انجوائی کرنا ہے اگر آپ دو سال کرنا میں دو تین سال پیسے بنا کے سائیڈ پہ جوں کا ایک الگ بات ہے اگر آپ کے سوک ہے میرے بچے بڑے ہم نے بڑے بڑے فیملی vloggers دیکھے ہیں اور ہم نے ان کی ڈیورس بھی دنیا میں دیکھیں ہیں بڑا چینل تھا prank versus prank ساتھ بناتے تھے سب سے پہلے سب سے بڑا family channel جو تھا جس کی earliest divorce ہوئی تھی اس وقت کا تھا جب آپ لوگ میں سے majority کو پتہ نہیں ہوگا جو husband wife hon prank versus prank پھر وہ depressed ہو گئے وار میں when you build your channel around around certain people to obviously بات ہے انہوں نے بھی ڈیمانے اپنی زندگی میں move کرنا ہے ٹھیک ہے اب اکسان کے بھی بہت سارے channels جو فیملی vloggers اس طرح فیم کی بارے سے بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو ہر مینے ایک اخیم کا انجیکشن بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ ڈالر کی فارم میں پیسے آ رہے ہیں آپ اپنی life enjoy بھی کر رہے ہو تو بندہ کا تیار مجھے اور کیا چاہیے زندگی میں سے زیادہ ہے لیکن اس میں سب سے بڑا جو trap ہے میں دین کی بات ابھی نہیں کہا میں صرف باقی career کے پوائنٹے اسی بھی بات کروں تو ہر character آپ کی family میں has to move on in his own life بہن ہے تو اس کے شادی ہو جائے گی بھائی ہے تو اس کی اپنی family ہوگی تو آہستہ آہستہ کر کے جو اتنا بڑا career بیٹی آتا ہے around different people وہ پھیکہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور سال دو سال دی سال میں پھیکہ پڑھنا شروع ہوگا جب آپ پھیک پہ ہوں گے اور تب وہ characters اپنی اپنی life میں engage ہو جائیں گے تب آپ ہوگا کہ یار آپ تو میرے بس کچھ رہا ہے پھر آپ depression میں جانا شروع ہو جائیں گے کیونکہ ایک آرڈینس اگر آپ نے millions میں دو دین ملین کا پانچ ملین کا آپ نے ایک چینل بیل کر لی ہے اتنا بڑا اور اس کے بعد وہ ٹوٹل آرڈینس is there to just see your family آپ کا content آپ کی life تو وہ اسی میں انٹرسٹڈ ہے مطلب کہ اگر آپ آپ اپنا career بدلیں گے تو وہ ایک نیچرل بات ہے وہ آرڈینس وہ دیکھنے آئی ہے وہ کسی اور چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگی اور آپ کی وہ پانچ سال کی efforts آیا ہو جائیں گے آپ کے پانچ چھ سال آپ جو اس میں آپ نے لگائے ہوں گے وہ آپ کے ویسٹ ہو جائیں گے یہ ایک conscious decision پہلے دن سے لیں کہ جس طرح کا content بناوں گا یہ ہر یوٹیوبر content creator کے لیے ہے جو آپ جس طرح کا content بناوں گے اسی طرح کی آرڈینس آئے اگر آپ آج ایک ویڈیو بناتے ہیں اور آپ آگے دیکھیں کہ ہر ویڈیو سے کتنے subscribers آئے ہیں اگر میں کوئی گاڑی پر ویڈیو بناتا ہوں اب اس گاڑی کی ویڈیو سے جو subscriber آئے گا that subscriber is only there to enjoy that گاڑی کا content وہ کسی اور سی وہ میرے fitness میں انترسٹ نہیں ہے وہ میری family میں انترسٹ نہیں ہے وہ motor vlogging میں انترسٹ نہیں ہے وہ travel vlogging میں انترسٹ نہیں ہے وہ گاڑی کی modification دیکھنے آیا ہے تو یہ بڑی dangerous بات ہے لیکن majority لوگ کو سمجھ نہیں آتی یہ بات کی آپ کے دور جو beginner ہوتے ہیں بس میرے نہ ہزار سبسکرائبر کرا دیں میرے نہ بس سبسکرائبر بڑھی ہیں اللہ کے بندہ یہ تو سوچو کہ صرف وہ نمبر بڑھانا ہے یا سوچو کہ وہ بندہ کس میں انترسٹڈ ہے کل کو آپ کے ایک لاکھ سبسکرائبر ہوں گے لیکن وہ کس چیز میں انترسٹڈ ہیں لیکن آپ کا وقت ultimately ضائع ہو رہا پانچ سال آپ کی عمر ضائع ہو جے گی آپ نے ایک رینڈم آرڈینس تو دہ پوائنٹ اس خیر میری بیکٹو کمی بیکٹو میون سٹوری تو میں نے چار پانچ سال فیمیلی ولوگنگ کی بہت شروع کے سال دو سال میں مجھے اندازہ ہو کے تھا کہ میں ایک غلط ٹریک کے اوپر چل پڑا ہوں اب آپ کی فیمیلی بھی ہے آپ کو فائننسز مینج کرنے ہیں تو میرے جو ارلیسٹ ولوگرز ہیں ارلیسٹ فیمیلی جو ویورز ہیں ان کو پتا کہ میرے مشکل سے 50-60,000 سبسکرائبرز تھے تو اس وقت میں نے اپنی ساری ویڈیوز ہٹا دی تھی اس انزائیٹی میں اب میں نے 5-6 مینے میں نے وہ ویڈیوز ہٹا آگے رکھی میں نے بڑی مشروعوں سے خوشش کی کہ میں سسٹین کروں میری انکم اویسٹ ویڈیوز زیرو ہو گی چینل ایسی جا رہا ہے آپ نے تھک سارا کو ڈیلیٹ کر دیا مدھر ارکائیف کر دیا سارا آپ کو چینل زیرو ہو گیا پانچ 6 مینے میں نے سروایف یہ میری سٹوری ہے اس سے آپ لوگ لرن کر سکتے ہیں تو کر لیں جو نہیں کرے گا آویس بات اگر آپ نے وہ تکہ کھا کے سیکھے نہ تکہ کھا کے سیکھ لیں تو یہ ہوا کہ پھر میں نے سائمولٹینیس لی کیا کیا کہ میں نے اپنا آن لائن پلیٹ فرم لانچ کیا آئی ای یو کے نام سے انٹرنیشنل انٹریپنیورشیب انٹریپنیورشیب ابھی بھی وہ ہے اس کے اوپر انٹریپنیورشیب میں نے پلان کیا کہ میں اس پہ ہم سائل کریں گے اور اللہ نے اس میں بڑی سیکسس کی اب وہ میرا ایک سائمولٹینیس سورس آف انکم بان گیا کہ سہاست اگر میں کہ میں ایسا ایسا کر کے میں اس طرح کروں گا کہ میں اچھا میرے سے وہ جو میں نے فوراں ساری ویڈیوز ہڈائی تھی میں نے واپس وہ ویڈیوز لائیف کر دی کیونکہ میرے سے وہ فائنسز سسٹین ہوئے کیونکہ میرے پاس کوئی جو بھی نہیں میرے سے فائنسز سسٹین نہیں لیکن اللہ نے بہت بڑا اس میں سیرنا لیسن دے دیا کہ حسام now you need to build an alternative source of income اور ساتھ جاتھ فیمیلی کونٹنٹ کو رول اؤٹ کر دینا اب اس موقع پر میری اپنی فیمیلی میں مسئلے شروع ہو گئے مدر کی ڈیفرنس آف اوپینین کیا صحیح ہے کیا گل لیکن میں اندر سے فرم بلیف کر دیتا کہ یہ صحیح نہیں میرے فیوچر کے لیے میری فیمیلی کے لیے تو بس یہ ہوا کہ میں ایلٹرنیٹیو پلائٹفارم بنایا اللہ اللہ نواز میں برکت کانٹنٹ میں آنا شروع ہو گیا اگر پہلے ہنڈر پرشنٹ فیمیلی کے ساتھ تھا تو چلو یہ کیے تھا کہ دس پرشنٹ فیمیلی آ رہی ہے نینٹی پرشنٹ میں اپنے کام کار رہا ہوں تو اس طرح کر کے میں نے سلو سلو کر 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 شروع کیا تو چار پانچ سال کے باد یہ ہوا کہ ایک اور میری لائیف کینز بہت بڑا وہاں پر ٹراؤما آ گیا کہ ایک سائٹ کے اوپر میری سٹرگل چل رہی ہے فیمیلی کانٹنٹ اور آلٹرنیٹیو اللہ دارنی رسول سو مجھے دے دیئے تھے لیکن یہ کہ میں اس میں سے فیز آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا تو وہاں پہ بہت بڑا سیٹ پیک ہوا آپ کو پتا ہوگا یا نہیں پتا ہوگا میری سیپریشن ہوگی اور ڈائیوورس ہوگی اور پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سائٹ کے اوپر بھی انکم بھی کنسسٹنٹ نہیں ہو رہی ساتھ آپ اپنے چینل کو بھی فیز آؤٹ کرنا چاہ رہے ہو اور اپنے ہی رانگ ڈیسیزن کی بات ہے میں ایسا بانتا ہوں کہ اپنے ڈیسیزن کو اون کرتا ہوں اور اسے لرن کرتا ہوں میرا مقصد بہت بڑت میری ڈریم چینل بنائے چینل بہت ہارڈ پوٹن کی جب کوویڈ آیا تو میں گیمنگ چینل بنائیا اس میں بھی اللہ نے مجھے اچھا سٹارٹ دیا لیکن سٹارٹ اچھا تھا ویوز آنے شروع ہو گئے لیکن میں یہ ریالائز سون کیا کہ مجھے اس میں جان باروں گا مجھے پتہ میرے بیوز آنے شروع ہو گئے میرا چینل اٹھنا شروع ہو گیا انڈیا سے بہت بیوز آنے شروع ہو گئے لیکن میں یہ ریالائز کیا کہ this can't be my future میں 40 years کا ہو کہ مجھے یہ شوٹی تھی کانویڈنس تھا کہ میں اس کو سکس بنا سکتا ہوں پاکستان گیمر یوٹیوبر بن سکتا ہوں میرا experience تھا بچھلا online platforms لیکن یہ کہ مجھے ہوا کے لیے this can't be my future 40 years کہ میں اگر gameیں کھلوں گا تو ٹھیک ہے میری income تو کیونکہ پیسہ تو ہر کیریئر میں آئی جاتا لیکن وہ کیریئر سے کتنا بڑا impact ہوتا ہے میں اندر سے چاہتا کہ کوئی ایسا میرا کیریئر پاتھ ہو ابھی 31 year year کا ہوں 30 کا تھا جب میں آپ چنان رہ ہوں یہ دماغ میں ایک ڈریم بڑی چل رہی ہے اسی کی کیونکہ میں کافی ساری چیزیں شروع کیں بند کیں اور میں سے بہت لرن کیا میرا experience COVID کے ٹائم میں گیمنگ چینل کا ہوا پھر مجھے کوکنگ کا چلو یار چیز ایسی ہے بہت کم male chefs ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں کوکنگ میں اور دنیا کے اندر male chefs اتنے فیمس ہیں ان کی اپنی کوکنگ کے لئے تو یہ کام بھی اگر ہم کریں تو ایک male چینل بنائے گا تو کافی ہیٹ ہو سکتی ہے بٹ وہ میں نے بڑے اس پہ ہر ویڈیو پہ داز ایسی آر ویڈیو آنے شروع ہو گئے لیکن یہ کہ میں اس کو انجوائی نہیں کرتے ہیں شروع ایک دو ویڈیو میں کھانے بنا رہا ہوں بس کھانے بنا رہا ہوں لیکن اگر اگر میری ڈریم نہیں بس مجھے وہ سیڈیس فیکشن نہیں ہو رہی تھی گیم میں مجھے سیڈیس ہو ہی مجھے 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 دونوں چھوڑ دی اس کے بات مطلب میرا جو لائف سٹائل کونٹ میں چینل چینل ویڈیو کا میری سٹوری کا جو چھوٹے بہن میں دیکھ رہے کہ آپ زندگی میں بہت کچھ کرو کیونکہ اگر آپ بیٹھے رہے میری 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 ایسے آپ آئیڈیاز نہیں جب تک آپ کچھ کرو گے نہیں تو میری فائنیل یہ ڈریم ہے جس دن آپ اپنا goal مل پیسٹل کلیر ہے یہ میں کرنا چاہتا ہوں تو آپ blessed ہیں اور جو اپنا figure out کر لے لیکن یہ کہ بہت سارے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو چھوٹی بندے کا ویجن بندہ غلط ڈیسیجن لے لیتا ہے غلط ٹریک پر چل جاتا اللہ تعالیٰ سکھاتا آپ جو لائف سرل چینل ہے وہ اور ساتھ پھر میں نے اپنا آٹوموٹیف کا انوکٹا گراجز کا پروجیٹ سٹارٹ کیا اس سے پہلے میں نے اپنا clothing brand start کیا لیکن میرا خالہ کبھل آف منس چلائیا اس میں بھی بہت حالانکہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے پر اس کو خاص پرموٹ میں نے ٹوٹلی فیس بوک کی ایڈ سے دو تین لاک کا سمان تھا میں پورا فیس بوک کی ایڈ سے سیل کیا مجھے فیس بوک تو پر بزنس کرنا آگیا اس سے مجھے بہت کونفیدنس کیا کہ میرے پاس انویسمنٹ بہت تھوڑی ہے جب تک آپ چیز کے اندر پڑھتے نہیں سکھ سکتے جب تک آپ پریکٹیکلی بزنس کرتے آپ کو اندازہ ہوتا گیا کیا یہ سکیلیول ہے میرے لئے اگر دو تین لاک میرے پاس پیسے تھے دو تین لاک میں نے لگائے دو تین لاک کا سامان بنوایا سامان بنوایا کہ میں فیس بوک کی ایڈ سے پیور لی اپنی آنلائن فالنگ ہو رہا ہے کتنی میری کوسٹ آ رہی ہے کہ اس کو سکیل کرنا اتنے بجیٹ ساتھ پوسیبل نہیں کہ میں ہر مینے اتنے اتنے سمال سمال بناتا رہا ہوں تو جب تک میں حساب لگائے جب تک میرے پاس تیس چاریس لاک روپیان نہیں ہوگا پندو بیس لاک ایٹلیس نہیں ہوگا تو اتنا سمال ہو کہ رکر سیل ہو رہی ہو ہر مین اس میں پروفیٹ آ رہا ہو پھر برینڈ گرو 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 پچاس سال لگ جائیں برینڈ کو دو تین لاک سی لگ روپیان میں نے یار یہ اب اس ٹائم پہ میں نہیں کھر رہا میں نے اس پروڈ کو شیل فرمی کو اسی طرح ان ان وکتا گراج اس مدلاب یہ سٹوری ہے آپ چھے سٹارٹ کرنے سے گھوڑاؤ نہیں ہمیشہ کچھ کچھ اس میں لے کے نکلو گے اور اس بندے کے مقابلے میں جس نے ترائی نہیں کیا آپ اس سالوں آگے چلے جاؤ گے اس پیشلے پیشلے few months میں آپ نے دیکھا میرے چینل کے اوپر چیزیں چیزیں پیشلے چھے 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 سال پہلے میری سیپریشن ہوئی ڈیوورس ہوئی کیونکہ پہلے میں فیمیلی کونٹ بنا رہا اپنی لیگیسی کو ایکسپلور کرنا تھا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں تو مجھے پورا ایک سال لگ گیا پچھلے سپٹیمبر میں سیپریشن میری ہوئی اس کے بعد اگلا اوکٹوبر آگیا تو ایک سال مجھے لگ گیا اپنے آپ کو فگر آؤٹ کرنے میں کرنا کیا چاہتا ہوں گروہ ہوتا ہے مطلب آپ چھ مینوں کے اندر اندر آپ کی آپ کا چینل کی مطلب جس ٹھے میں ہوں اگر میں چھ پیسے ہیں پیسے گروہ انتہا کی آپ اگسان کے top آٹومیٹیو بہت جلدی بان ساتے ہو کیونکہ اس کے اندر کام پیسے نہیں ہوتا ہے کہ گاڑی خرید کے پروجیکٹ کر سکتے رہے ہیں جنے چونے جو کے پروجیکٹ کر رہے ہیں اور ان کے انیوان ان کے views آتی اور پھر انکم دو چار چھ مینے میں میرا ملو کہ even thought process میرا way of talking آپ کے environment کے حساب سے ہوتا جا رہے ہیں تو ورشاو بالی زبان بولنی شروع گیا تو میں نے کہ نہیں this can't be my dream کیونکہ پیسے ہیں تو ایک تو طریقہ ٹھیک ہے میرا 5 سال کا goal ہے میں 5 سال automotive یوٹیوبر بننا اس میں میں پیسہ بنا کے میں پیسہ پہنی 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 میری زندی کا اتنا ڈریم ہے پیسہ تو آپ نکال سکتے ہو کئی پہنی 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 آپ کے کبھی واپس نہیں آئیں گے اس پانچ سالوں میں آپ جو کچھ اچیو کر ساتھ ہو کبھی آپ کے واپس نہیں آئیں گے امپیکٹ جو آپ ریئیٹ کر ساتھ ہو کبھی آپ کے واپس نہیں آئیں گے تو مجھے یہ لگتا ہے میرا دل کہتا ہے کہ میرے یہ جو پانچ سال ہیں دیس کہ ایکچولی leave ایمپیکٹ دن جسٹ میری پرسنل انکم ہوں میں اس سے 50% انکم کی پر آتی ہوں گا اگر اس کا امپیکٹ جو اینا ڈبل ہو تو بس یہ میری فیلال اس وقت سوچ چل رہی ہے ویڈیو بنانے کا مقصد ہی ہے کہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے بھائی کو اللہ اللہ سے بہت دعا کی اللہ میرے ایک سوچ بہت زیادہ واسٹ ہیں میں نے بہت ساری چیز میں لرن کی پسر دس سالوں میں میرا ایک چیز کے اوپر میرا شوق ہے میں ایک چیز ڈیسائیڈ کی میں بلکہ اس ویڈیو کے اندر نہیں ریویل کرنا چاہتا میں نیکس ویڈیو کے اندر میں بتاؤ گا کہ میں فائنیلی کون سا کی ایڈیر میں انشاءاللہ پرسو کروں گا اور دس سالوں کے بعد مجھے کوئی کس میری میری لگیسی کیا ہوگی مجھے کوئی سٹیج پر بلائے گا مجھے کوئی انٹریو پر بلائے گا مجھے سیمینرز پر بلائے گا تو مجھے میرا ملک میری لگیسی کیا ہوگی مجھے کسی اس کے لیے لوگ جانیں گے ٹھیک ہے کیا سام میں 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 ٹی وی پر انٹریو ریڈیو پر انٹریو دی ہیں ایز بلائگ ایز پروفیشنل بلائگر پاکستان کے ٹاپ بلائگر پھر میں انٹریو دی ہیں ایز پروفیشنل یا پھر سکسیسفل یوٹیوبر یا ولائگر تو یہ دونوں چیزوں کی زیرو سے اوٹ کے سکرائج سے پیک دیکھ دیکھ لیکن میں چاہتا ہوں گیار میری صرف لگیسی یہ نہ ہو کہ میں ایک یوٹیوبر ہوں میں کیونکہ بینگ یوٹیوبر سے کیا ہوتا آپ انٹریو دے ہو رہی ہیں آپ کچھ سوائیٹی میں کچھ چینج لا رہے ہو اور انٹرٹینمنٹ بھی پارٹ آف دی آپ لوگ کو خوش کر رہے ہو یہ بڑا اچھا مقصد ہے بہت میں چاہتا ہوں کہ آپ کا vision clear ہو کہ میرا مقصد صرف ڈالر یا انکم نہیں میرا مقصد ہے میرے چینل سے یہ ہو رہا ہے میرے چینل سے انٹرٹینمنٹ آرہی ہے انٹرٹینمنٹ سے لوگ کے فیس پر سمائل آرہی ہے میں اس پر خوش ہوں میں اپنی زندگی اس پر گزارنے کو تیار اس ڈریم پر ٹھیک ہے اگر آپ کوئی اور ڈریم ہے میں آٹوموٹیف یوٹیوبر بننا چاہتا ہوں اور اس سے گول یہ ہے کہ بچے بری حیبیٹ سے بچے جس سنیل منج جو وہ بڑا فیمیس ہے جی بچے غلط ایکٹیویٹیز سے بچ جاتے ہیں آٹوموٹیف میں آنے سے تو ٹھیک ہے آپ کا اچھا گول آئے بچے جیس بھی فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہو آپ اپنا وزن کلیر رکھو اس سے مجھے جو میری ڈریم ہے وہ کیا ہے بس وہ آپ کی کلیر ہونی چاہیے تو میں جس انشاءاللہ میری بچے کمپیوٹر سائنسز کیا لیکن میں جس فیلڈ کے اندر میں اپنی ایڈوکیشن کو آگے پرسیو کروں گا اور جس کے اندر میں کیا اپنا پرسیو کروں گا ہم اسی فیلڈ کے اندر اپنی کمپنی لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ اور اسی فیلڈ کے اندر کانٹنٹ کریشن بھی ہوگی میں سیڈیسفائیڈ ہوں گا کہ میں 50 years کا ہوگی کمپنی کو بیلڈ کی پاکستان وائیڈ میں امپیکٹ کرییٹ کی اسی سے میں اپنا بزنس کھڑا کروں گا یوٹیوب سے سارا کچھ ہوگا انشاءاللہ میں اس پورا پلان آپ کو نیکس ویڈیو پر ریویل کروں گا اور پھر آپ لوگ دیکھیں گے میرا جو میرے شوق ہے میری ڈریم ہوگی جو آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں اس کو پرسیو کر رہا ہوں مللہ جس میں دیلی جم جا رہا رہا ہوں تو آپ دیکھ رہے جم جا رہے اس طرح میری زندگی میرے کانٹنٹ میں مقصد ریفلیکٹ ہوگا حسام بھائی کا یہ ڈریم ہے حسام بھائی ڈیلی یہ کام کرتے ہیں آپ جنگی میں جائے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ فیملی ساتھ بھی آپ ٹائم سپینڈ کرتے ہو آپ کھانے بھی کھاتے ہو آپ گھومتے پھرتے بھی ہو بڑ اس سے بڑا مقصد ہے جو کہ اللہ اللہ کا بہت احسان اللہ کسان لائف سی جا سکتی ہیں وہ انشاء لگ ریویل کروں میں آی سٹوری میں سے آپ کو کوئی نہیں لرننگ ہوگی پہلی سمیریز کروں پہلی سمیری ہے زندگی میں آپ کو بڑے بڑے پرابلم آئیں گے بڑ ہمیشہ اپنے اسے بڑے پرابلم والے لوگوں کو دیکھنا آپ کیا بڑا کرے گا اس میں سے بھی لیجن بنیں گے تو ہم کیا ہیں ہمیں تو ہمیں تو کانٹینٹ رہنا ہے سیڈیسفائی رہنا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اللہ اللہ کو بندے نہیں پسند کریں جو نیموت کو سرخ انجوائے کرتے ہیں اللہ نے مجھے پیسے دی ہیں میں انجوائے کرنے ہوں تو ہر وقت اپنے پہلی بات یہ کہ sunshine and rainbows نہیں ہے اس لئے شکر ادا کریں جو شکر ادا کرتا ہے وہ اس کا progressive mind ہوتا ہے وہ کہتا کہ اب میں اس سے آگے کسی طرح بڑا انسان بننا دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی کیرئیر میں جانا چاہتے ہیں کسی کا پریشر چاہتے ہیں میرے چاہتے ہیں اندر سے آپ جو چاہتے ہو جو کرنے کا دل ہے میں پیرنٹ کو یہ میسیج دوں گا بچوں کو ایک فریڈم نہیں چھوٹی ایج میں کرنا چاہوں کہ 25-30 سال میں انسان کیا انتر نا وہ flexibility نہیں رہتی اس کے بعد وہ بہت زیادہ aggressive decisions لے اگریسیو ڈیسیجن کی پیرنٹ کی لیے جو ایج ہے نا بچے کو بچہ ہوتا ہے نا ڈر جو اس کی دس سال سے لے بیس سال تک اس کی ایج ہے نا اس میں وہ جو کرنا چاہتا ہے صحی چیز اس کو اچھا بری کی تمییز سکھا گیا اس کے دائرے میں رہ کے سرکل میں رہ اس کو سب کچھ کر رہتے ہیں جو بچے کی ڈریم ہوتی بہت بڑی ہوتی اور آپ پہچان نا زندگی میں اپنے ڈریم کی چاہتے آر آر نے کہ بچے کی ڈریم کو آپ نے کل نہیں کرنا اور جو بڑے آپ لوگ ہو ڈریم دیکھیں اور وہ ڈریم دیکھیں کیا میرے میں کیسے ایمپیکٹ کر سکتا ہوں اور اپنا قبلہ دین کو رکھئے گا ہر چیز ہر ڈریم کو آپ نے وہ کرنا ہے ہر ڈریم کو آپ نے تولنا ہے اسلام کیا اسلام کیا کہ اسلام سے وہ چیز اپروف ہوتی ہے تو آپ کو برکت بھی ہوگی آپ کا ویژن بھی سیٹ رہے گا آپ کو فیوچر میں ڈیپریشن بھی نہیں ہوگا آپ کا ڈریم رہے گا فور لائیف لاغ تو اگر آپ اس پوری سٹوری کے پاس سنیں گے تو انشاءاللہ آپ اس ساری چیز کے اندر حرانی فیل ہوگی جو میں آپ پات میں پتائی ہے سو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر میرا کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کے ساب سے پر انشاءاللہ آپ اپنے بھائی کو دیکھیں گے لائف 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 افرٹ کرتے سپریم کو چیف کرنے انشاءاللہ اوکے السلام علیکم